جی ان کو چائے پینے کی عادت ہے صبح اٹھتے ہی بہت لوگوں کو ہوگی اس کا نقصان بتائیں دیکھئے میں ایک ہی منٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چائے جو آپ بناتے ہیں اس میں چائے سے زیادہ نقصان ہے چینی یہ جو شگر ہے نا چینی اس کا چائے کے ساتھ کوئی میل نہیں ہے اگر آپ چائے پی رہے ہیں میں سے تو مت پیئے ہیں کیونکہ آپ کی تاثیر کے انکول نہیں ہے چائے کے جو کیمیکل ہے نا بھارت کے لئے اوپیوگی نہیں ہے بھارت میں رہنے والے لوگوں کے لئے یوروپ اور امریکہ کے لئے بہت اچھی ہے یہی چائے ہمارے لئے وہ جہر ہے کافی تو اور بھی زیادہ گرم دیشوں میں چائے کافی اچھی نہیں ہے پھر بھی اگر آپ پی رہے ہیں آپ مانتے ہیں کہ خراب ہے لیکن کیا کریں عادت سے مجبور ہے تو میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں وہ طریقہ یہ ہے کہ چینی کی جگہ گڑ کی چائے پی لیجئے کیوں پی لیجئے وہ سمجھ یہ گڑ جو ہے نا چھاری یہ ہے اور چینی ہے نا املی یہ ہے چینی جب disintegrate ہوتی ہے تو اس کے جو انتیم پرینام ہیں وہ ایک ایسیڈ کے روپ میں ہی ہے اور گڑ جب disintegrate ہوتا ہے تو اس کا انتیم پرینام ہے وہ چھار کے روپ میں ہے آپ کے پیٹ میں امل ویسے ہی بہت ہے اور صبح صبح تو زیادہ ہی ہوتا ہے اور اس سمجھ امل والی چائے اور پیئے ہیں جو چینی ملائی ہوئی ہے تو یہ ایسی ڈیٹی ہی بڑھائی گی آپ کی تو بہتر ہے کہ آپ چائے پیئیں تو گڑھ والی پیئیں اب گڑھ والی چائے جب پیئیں گے تو دودھ نہیں ڈال سکتے اس میں کیونکہ دودھ پھٹ جائے گا گڑھ سے کیونکہ دودھ اور گڑھ کی دوستی نہیں ہے تو پھر بینہ دودھ کی چائے پیئیں تو آپ کالی چائے پیئیں گڑھ ڈال کے پیئیں اور میری چھوٹی سی ایک بات اگر مان لیں کہ اگر کالی چائے گڑھ ڈال کر آپ پی رہے ہیں تو تھوڑا سا نیبو کا رس ڈالیں تو نیوٹرلائز ہو گئی ہے نیبو کا رس ایسے ڈک ہے گڑھ جو ہے نا چھاری ہے تو گڑھ ملائی ہوئی چائے کو اگر نیوٹرل کرنا ہے تو تھوڑا نیبو ڈال کر نیبو کی چائے پیئیں ٹھیک ہے ایسا کر دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو سے ذرا سا بھی نالج ملا ہو تو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر اون سبھی دوستو کو کیجئے گا جن کو اس ویڈیو سے نیو نالج سیکھنے ملے ہمارے آنے والے نیو ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ہمارا ویڈیو آن تک دیکھنے کے لیے آپ سبی کا دل سے پریم پوروک بہت بہت دانیواد